اسلام علیکم شاہ جی والیکم سلام باجی بولیں کیسے ہے شاہ جی خرید باجی ٹک ٹاک ٹک ٹاک اب مجھے یاد نہیں ہو آپ ہو کون مجھے یاد نہیں ہو باجی شاہ جی آپ سے پچھلے سال انیس جولائی کو میں نے فعلیات آباد آپ سے کی تھی پہلی مرتبہ اور اس کے بعد ماشاءاللہ کام میرے بنتے گئے آسانیاں ہوتی گئیں تین دفعہ کل شہر کی چار دفعہ بات ہوئی ایک دفعہ دم بھی کروایا ہے اور ابھی میں نے لازٹ ٹائم جو آپ سے وظیفہ دیا تھا اس کی برکت سے مجھے پہت فائدہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے تین مہینے سے زیادہ ہوگا ہے نا پڑھائی کرتے ہوئے اس وظیفے کو یا آپ نے وظیفہ دیا تھا یا لطیفہ چھہ ہزار دفعہ فجر کے بعد اور دوپہر میں یاسین ورد مبین اور پھر عشاء کے بعد یا لطیفہ چھہ ہزار دفعہ تو میری ایک تو تبیت خواہر آپ چلے دوسرا میری بیٹی کی شادی کی تیاری کے سلسلے میں میں نے آپ سے کہا تو آپ نے کہا باجی شادی زبردست ہو جائے گی اور آپ پریشان نہیں ہو تو میں پھر مطمئن ہوگئی پڑھائی کرتی رہی اللہ کا شکر ہے تو پیسے آتے رہے تیاری بھی ہو رہی ہے اللہ کا کرم ہے پیس میں تھوڑا سا بریک ہو گیا پیسے رک گئے آنے تو میں پریشان بھی تھوڑا ہو گئی تھی لیکن اللہ کے کرم سے یعنی وظیفے کی پرکہ تو دعا اور توجہ پر میں پوسٹ ڈالتی رہی نا اپنی تو میرے شوگر بڑھ رہی تھی بہت زیادہ نا ٹینشن کی وجہ سے شاید بڑھ رہی تھی ہاں ٹینشن سے پھر شوگر میری کنٹرول ہوئی کرم سے یعنی آپ کی دعا اور توجہ کی پوسٹ پر میں ڈالتی رہی مستقل نا جب بھی مجھے موقعہ ملا میں نے ڈالا اور پھر لازٹ ویک منی دم کے بعد ساٹھ ہزار میری بیٹے نے دی اگدم سے پھر ابھی نائنٹی نائن تھاؤزنڈ مجھے پرسو رات میں دی ہے اس نے نا مجھے نا میں وظیفہ ہی پڑھ رہی تھی نا عشاء کے بعد اور اس نے مجھے لا کے پیسے دیا وہ میں نے وہی رکھ دیا نا شادی تو آپ یقین جانے میں حیران رہ گئی کہ پیسے رک گئے تھے آنا اور میں پریشان تھی کہ میں اب شادی کا کام میرا رک گئے میں کیسے کروں گی نومبر کے سیکنڈ ویک میں میری بیٹی کی شادی ہے نا تو آپ سے دعا کی درخواستے توجہ کی کہ خیر خیریت سے سارے کام ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ انیکسپیکٹڈ پیسے مجھے ملے نا یہ میں بتاؤں آپ کو کہ میں حیران رہ گئی کہ کیسے آئے اس نے مجھے دیئے میں وظیفے کے بعد دعا بھی کر رہی تھی اور اللہ سے ظاہر ہے فریاد بھی کر رہی تھی اور آپ سے بس چاری تھی کس طرح سے رابطہ ہو اور بتاؤں کہ یہ مشکل ہے نا شاہ جی لیکن بڑی وظیفے کی برکت اور دعا توجہ سے آپ کی یہ کام میرا ہو رہا ہے اور آپ کی مزید توجہ چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور خیر خیریت سے سارے کام ہو جائے جب اتنا ہو گیا ہے تو آگے بھی ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے بلکل بلکل آپ نے جو کہا تھا کہ عبادت کرنے سے اللہ کی عبادت کرنے سے اور پھر یقین لکھیں باجی آپ کہ آپ جا نماز پہ قرآن پڑھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں تلاوت کرتی ہیں تو آپ کے کام ہو گئے آپ نے مجھ سے ایک دفعہ یہ بات دیکھ تو وہ مجھے یاد آتی ہے آپ نے مجھ سے جو کہیں نہ بات وہ سو فیصد درست ہے بلکہ ہنڈر ٹین پرسنٹ کہ اللہ کی عبادت کرنے سے اور وظیفے پڑھنے سے اور کچھ اور نہ پڑھیں کچھ اور نہ کریں بس جو آپ نے بتایا وہ کرتے رہیں وہ والی بات مجھے لگتی ہے کہ بس وہی کریں نا جو اللہ کی ویدانیت والی بات ہے اور بس اللہ سے مانگیں یقین لکھیں اور عبادت سے بہرحال معاملہ بنتا ہے نماز کی پابندی اور تلاوت تو بس جتے سننے والے میں اس سے بہت بات بنتی ہے معاملہ نہیں بنتا خالی بات بن جاتی ہے یہ نماز اور تلاوت جائے ہیں بات بن جاتی ہے بس ساری چیزیں یہ کہ بات بنانے کی ہے ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ ہے جی شاجی صرف آپ کی توجہ اور دعا اور بڑے شاجی نے جو وظائف بتایا آپ کو آپ نے ہم تک پہنچائے آپ نے اتنا کرم کیا ہے مہربانی ہے آپ کی اتنے لوگوں کو فیض مل رہا ہے اس پلیٹ فارم سے یعنی مجھے تو صرف ایک سالی ہوا ہے لیکن آپ کے ساتھ تو بے شمار لوگ پہلے سے جڑے ہیں جن کی تیسٹیمونیز بھری بھی ہیں بھری بھی ہیں ہزاروں کے تعداد بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ابھی اور بھی تیسٹیمونیز لوگوں کی ہوں گی جو آ رہی ہیں اور دیں گے لوگ آگے آگے ضرور ہوگا اور میرے ساتھ بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا مجھے یقین ہے کہ سب کام ہوں گے اور بنیں گے اسی طرح سے بس آپ کی بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے لئے بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابی دے کہ آپ یہ لوگوں تک فیض کا کام جاری رکھیں اور لوگ کے آسانیاں ہوتا ہے اس لقی میں جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں لوگوں کے لوگ بہت پریشان ہیں بہت بہت زیادہ پریشان ہیں مجھے پتہ ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دائے بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں جس سے ملے نا شادی وہ پریشان ہے ہر ایک مشکل میں کوویڈ کے بعد تو بہت مشکلات میں ہیں کوویڈ کے بعد خصوصاً پاکستان انگلہ دیش اور انڈیا کے جو حالاتیں معاشی بہت پہران ہیں بہت زیادہ لوگ بہت پریشان ہیں رسک کے معاملے میں روزی کے معاملے میں بچوں کی شادیوں کے معاملے میں ایڈوکیشن کے معاملے میں یہاں بہت خسے ہیں لوگ تو آپ کی دوار توجہ چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں کے مسئلے حلوں آسانی آؤں اور ہم آپ کو دعائیں دیں بس یہی آپ سے شاہ جی بس ہم آپ سے جڑے رہیں باجی چپکے میں آپ چپکے رہیں جڑے نہیں چپکے رہیں اس پلٹپارم سے چپکے رہیں چپکے رہیں جڑنا جڑنا تو جڑنا تو ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے چپک جائیں بلکل چپک جائیں بلکل چپک جائیں گوند کی طرح شادی آپ ہمیں ڈاٹیں پارٹی بھی کریں پھر بھی ہم آپ سے چپکے رہیں گے پارٹی ہم نے پارٹی رکھا ہے اسی وجہ سے نا کہ مزا ہے اس کا اپنا مزد لے گیا علی رضا نا ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے تو اس کا نام ہی اس وجہ سے رکھا وہ آپ کی محبت ہے جو آپ پارٹی کرتے ہیں ہمارے ساتھ محبت ہے اور ہماری آپ کے ساتھ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سلام پارٹی نہیں ہو تو پھر مزا کیا پارٹی نہ ہو تو مزا کیا ہے اور پھر یہ کہ پارٹی کی وجہ ہوتی ہے کہ ہر وقت ہر ایک چیز ہر آدمی کر نہیں سکتا ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا اب جیسے کہ کل تھا کل میں نے تین گھنٹہ سٹریم کی بلکل دماغ ماوس ہویا آتا ہے کیونکہ میں خالی اکیلہ نہیں سنتا اور بھی سننی پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں نا تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد پھر لوگ کال کر رہے ہیں میں لمبی بات کرنی ہے رات کو تین وجہ بھی لمبی بات کرنی ہے میں نے کہا بھائی لمبی بات نہیں ہوگی میرے سے آنیڈ او بیٹ آف کٹ آف تو مراد بھائی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کون سی فیلم تھی ترشول تھوڑی سی چل رہی تھی میں نے وظیفہ کیا تو پھر میں وظیفہ آگے یہاں بیٹھا تو مراد بھائی ترشول دیکھ رہے تھے تو ترشول دیکھی تھوڑی سی وہ اینڈ ہو گئی تو بس پھر مراد بھائی چاہ پیئے ہم نے پھر چلے گئے سو دیسٹ وہ تھوڑا کٹ آف ہو گیا پھر رات کو میں ٹی وی دیکھتا رہا پھر وظیفہ کیا تو پھر صبح ہو گئی تو صبح ہو گئی تو پھر مامو ہو گئی پھر پارٹی ہوئی ایک کی جب جس نے کال کی تو یہ چیز ہے تو کال کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کتنی امرجنسی ہے کیا ہے ایسے معاملات جیسے ان کا تھا یہ امرجنسی والی چیز ہے کہ شادی ہو رہی ہے پیسے نہیں ہیں یہ امرجنسی میں جاتا ہے باقی یہ کہ رزق نہیں ہے اس کے لیے تو سارے ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں آپ کے لیے نا تو لیکن طریقے سے استعمال کریں